اسلام علیکم ویلکم ٹو ایک سی ایم سکریکر اس ویڈیو میں دو چیزیں جو کل سے چل رہی ہیں ان چیزوں کو کور کرنے کی کوشش میں کروں گا پہلی جو چیز ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے وہ پروموشن کے مسئلے پر لے کے جو وزارت قانون ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح پروموشن نہیں کر سکتے اور جو دوسری بات ہے وہ ایمٹی کیٹ کا ڈیفرنٹ بیجز میں ٹیسٹ کا کنڈکٹ ہونا اکتوبر میں یہ یو ایس نے جو اندیہ بھی ہے اس پر انیلیسز کریں گے دیکھیں جو پروموشن کی بات ہے یہ تو بالکل ہی نارمل ہے اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ وزارت قانون نے ایسا کیوں کا کیونکہ پاکستان میں پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو ہر کام قانون کی انڈر ہوتا ہے اور یہ جو پروموشن کے لیے انہوں نے ایک اس کو پروپوزل سمجھیں ان کو اس کو بل پاس کروانا ہوگا اس کا قانونی طریقے سے اس میں ایمینڈمنٹ کرنی ہوگی اس کی سمری بنانے پڑے گی جو کہ جو وزیرعالہ صاحب ہیں وہ اس کو اپروف کریں گے اور یہ بالکل ان کے اینڈ پہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ نے خواہش ظاہر کی ہے ایسی پالیسی بنانے کی یہ پالیسی خود گورنمنٹ نے بنائی ہے اور قانون سازی میں انہوں نے خود ہی کرنی ہے تو اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اسی طرح کی بات سندھ نے بھی سٹارٹ میں ہی کہہ دی تھی کہ قانون ہمیں اس طرح کے کام کی اجازت نہیں دیتا ہم قانون تبدیل کر کے قانون میں کچھ تبدیلیاں لاکے یہ کام کر گزریں گے تو جو تھری پرشنٹ والی بات ہے ایمپروورز والی بات ہے سپیشل اگزیم والی بات ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں قانون کو قانون سازی کے تھوہی کرنی پڑیں گے اور ایٹس ناٹا بیڈ نیوز جو کچھ اور یوٹیوبری سے پورٹریک کر رہے ہیں کہ طلبہ کے لئے سب سے خطرناک نیوز آ گئی یا طلبہ کے لئے اب تک کی سب سے بڑی بوری خبر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انیلیسز کیا کریں صورتحال کا انیلیسز کر کے بتایا کریں نہ کہ ایسے جیو اور جنگ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کہ ڈیفرنٹ بیجز میں ایم ڈی کیٹ کیسا ہے دیکھیں اس بات کو اب مجھے سمجھانے کے لئے آپ کو کیا پروو دوں کہ اگر بیجز میں ٹیسٹ ہوا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کوالٹی انیلیسٹ سے گزرتا ہے جو اس کی ڈیفکلٹیز کو چیک کرتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ مثلا آج ایک جو پیپر ہوا کل پیپر ہوا اس کی ڈیفکلٹی لیول میں ڈیفرنس ہو بہت کم ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کو پینک نہ کریں اس طرح کی نیوز کو پینک نہ لیں کہ آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا اب میرا کیا ہوگا میری تیاری ضائع ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں یہ بلکل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی نیوز سے پینک ہونے کی وجہ ہے اسے صرف سورس آف انفرمیشن سمجھیں یہ بتا دوں کہ جو ہوتا ہے وہ تمام سٹورنٹس کے لئے فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں نفع نقصان بھی تمام سٹورنٹس کا ہوتا ہے لہٰذا یہ جو اوورال پرسنٹیج جا کے بنتی ہے نفع نقصان کی وہ ایکول ہوتی ہے سب کے لئے اس میں گبرانے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بیجز میں ہوتا ہے یعنی آن لائن ہوتا ہے تو تمام کے لئے ڈیفکلٹی لیول سیم ہونا چاہیے اور ہوگا یو ایچ ایس اپنے کام میں ماہر ہے اس حوالے سے آپ خود دیکھ لیں کہ یو ایچ ایس جو کب سے ٹیسٹ بنا رہا ہے نہ کیپس کی جورت ہو سکی ہے نہ سٹار کی جورت ہو سکی ہے کہ اس لیول کی ایم سی کیوز بتائیں وہ جو سٹورنٹس پڑھتے ہیں کبھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری ساری ایم سی کیوز وہیں کیپس والی آئی ہیں یو ایچ ایس میں یو ایچ ایس ہر سال ایک بہترین پیپر بنا کے آتا ہے ایک بہترین اس کے جو پیپر بنانے والے ہیں وہ بنا کے آتے ہیں اور ان پیرلل ایک پیپر ہوتا ہے تو اس میں کوئی گھبرانے والی یا زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے ان دونوں خبروں کے حوالے سے میرے خیال میں اسٹورنٹس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رہیں شاد رہیں اللہ حافظ